سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو دیکھ رہا ہے کوئی سورج کو دیکھ رہا ہے یعنی کہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے اور دوستو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بس خبر بنا دیتے ہیں تفریح کے لیے کہ بس چل جائے جھوٹی خبریں بنا دیتے ہیں فیک نیوز بنا دیتے ہیں تو یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ چاند الٹا ہو گیا ہے اب سارے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دن میں چاند مل کر دیکھیں لیکن کیونکہ سب لوگ فری بیٹھے ہیں کہ چلو چاند ہی کو دیکھ لیتے ہیں اب جب چاند کو دیکھا تو وہ الٹا نظر آ گیا حالانکہ یہ جو تاریخ چل رہی ہے جس طرح سے چاند ڈیٹ بائی ڈیٹ گھڑتا ہے بڑتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اسی طرح سے مہینے کے شروع میں یعنی کہ اردو جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچوی اور ساتوی چھٹی تاریخ تک چاند ایسے ہی رہتا ہے جیسے آج آپ نے دیکھا ہے آپ اگلے مہینے انہی تاریخ میں جب چاند دیکھیں گے تو دن میں آپ کو چاند ایسا ہی نظر آئے گا اور چاند الٹا نہیں ہوا ہے بلکہ یہ چاند سیدھا ہی ہے ہم اس کو دیکھ الٹا رہے ہیں تو سیدھا کیسے آئیے بتاتے ہیں دوستو چاند اگر آپ دیکھیں آج ہی کی ڈیٹ میں یعنی جو آج اردو کی ڈیٹ ہے اگلے مہینے دیکھیں تو چاند کو آپ دیکھیں مغرب کی طرف یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر چہرہ کر کے آپ چاند کو دیکھیں تو چاند کے دونوں کنارے اوپر کی طرف آپ کو نظر آئیں گے تو یہ چاند آپ کو بلکل سیدھا نظر آئے گا ہم اس کو الٹے انگل سے دیکھ رہے تھے تو ہمیں وہ الٹا نظر آ رہا تھا اسی چاند کو جب آپ رات کو دیکھیں گے تو یہ چاند بلکل سیدھا نظر آئے گا اب ہوا کیا کہ کبھی ہم نے چاند دن میں دیکھا ہی نہیں آج اتفاق سے یہ قبر پھیلی اور سب نے دن میں چاند دیکھنا شروع کر دیا تو دن میں تو چاند ان اردو کی شروعاتی ڈیٹ میں یعنی اردو مہینے کی شروعاتی تاریخ میں چاند ہوتا ہی ایسے ہے لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں آج دیکھا تو سب نے ایک ساتھ دیکھا تو ہمیں یہ لگا کہ چاند الٹا ہو گیا ہے حالانکہ چاند الٹا نہیں ہوا ہم نے اس کو دیکھا ہی دوسرے انگل سے اور کبھی دن میں دیکھا ہی نہیں آج پہلی بار دیکھا اور سب نے ایک ساتھ دیکھا تو ہمیں لگا کہ چاند الٹا ہو گیا ہے حالانکہ چاند الٹا نہیں ہوا چاند شروع مہینے میں دن میں ایسا ہی ہوتا ہے رات میں وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن اب رات میں آپ دیکھیں گے تو چاند بلکل ٹھیک نظر آئے گا تو افواہ پھیل گئی اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں ترہ ترہ کی باتیں بننا شروع ہو گئی تو پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چاند الٹا نہیں ہوا چاند ہر مہینے ایسا ہی ہوتا ہے آپ چاہیں تو ہر مہینے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے کسی کنفیوزن میں مبتلا ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ہر مہینے کی شروعاتی تاریخ میں جب دیکھیں گے دوپہر میں تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا اور دوسری بات یہ کہ قیامت کی نشانی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اس میں ہمیں کہیں بھی کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہو کہ چاند الٹا ہوا ہو پہلی بات تو چاند الٹا ہوا ہی نہیں تھا اور دوسری بات یہ کہ چاند الٹا ہونے کی کوئی قیامت کی نشانی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس طرح کی نیوز سے بچیں خدا کے لیے اپنے وقت کو کام پر لگائیں یہ اللہ نے جو وقت دے رکھا ہے تو اس وقت کو آپ کامیاب بنائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین